ساری زندگی انسان اپنی سوہاگرات کا بڑی بے سبری سے انتظار کرتا ہے میری بدقسمتی یہ تھی کہ میری سوہاگرات اس رات پر تھی جزن پاکستان انڈیا کا میچ تھا مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ بندہ مجھے نہیں شاہین افریدی کو گھر لے کے آنا چاہ رہا ہے نہ پاکستان کی وکٹیک نہیں نہ اس بندے نے میری وکٹیک رہی یقین کریں اس بندے کا بات نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بہن بابا رازم کو یہ دیا ہے اور ٹووے سٹریٹ ہوتی ہے نا اگر وہ وہاں چھکے چھڑا رہے ہیں تو بھائی تو میرے چھکے تو چھڑاؤ پہلے ہائلائٹس دیکھنے کے بعد exactly جیسے سٹیڈیم میں لوگ جمع ہوتے ہیں نا ویسے اس بندے نے اپنے کمرے میں اپنے ماں باپ کو بلائیا ہے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے کزنز کو بلائیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے شور شرابہ ڈالایا آ کے مطلب انہوں نے وکیٹ کیپنگ کرنی تھی فیلڈنگ کرنی تھی آگے کمرے میں نہیں میں پاغل ہوں ٹی ٹوینٹی یہ لوگ جیت جائیں گے میرے ٹی ٹوینٹی کا جنازہ نکل جانا ہے ایدر اب یار ایک چوکہ ہی مار دو چلیں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے پھر جز دن ولیمہ تھا اس دن نیوز رینڈر پاکستان کا مائچ تھا ساری رات کمرے سے چیخنے کی آوازیں آئیں ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ وہ میری آوازیں نہیں تھی ملک کیا اور آسف علی کے نارے مارے ہیں اس بندے نے اس کے بعد اس نے دو بجے تک ہارس روف کی میمے شیئر کی ہیں میری ہو گئی ہے بس میری آئی سی سی والوں سے درخواست ہے کہ اب آپ کے آگے جتنے بھی پاکستان کے مائچز ہیں وہ پلیز دوپہر کے ٹائم میں رکھیں دوپہر کے ٹائم میں ہمارے بوئیس پرفارم کر لیں رات کے ٹائم میں میرا میاں پرفارم کر لیں